اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے آج کی ملوک کا آغاز ہو رہا ہے یہاں کوکنگ سے اور کوکنگ میں میں کر رہی ہوں یہاں دال بنا رہی ہوں دال چکن بنا رہی ہوں ماش کی دال ہے یہ اور یہ دال میں پاکستان سے لائی تھی یہاں بھی ماش کی دال ملتی ہے لیکن وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے تھوڑی چھوٹی دال ملتی ہے اور یہ بڑی اچھی دال ہے تو میں یہ تقریباً چار کلو لے کے آئی تھی اور تھوڑی تھوڑی کر کے بناتی ہوں اسی طرح کیونکہ میرے ہزوڑنٹ جو ہیں وہ بہت شوک سے یہ دال کھاتے ہیں اور چنے وغیرہ دال ہو گئی ہے اس طرح کی چیزیں تو میں یہ بنا رہی ہوں تین چار دن جو وہ نکل جائیں گے کیونکہ وہ آفیس لے کے جاتے ہیں یہ اور مجھے بھی کافی اچھی لگ رہی تھی کافی مزے کی لگ رہی تھی لیکن میں دال نہیں کھاؤں گی کیونکہ یہ تھوڑی دیجیشن میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے مجھے ابھی نہیں کھا پاتی تو یہ بہت تیسٹی لگ رہی ہے یہ دیکھیں میں نے سوچا چلو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں یہاں کھا رہی ہوں دال تو میں تقریباً کھوک کر کے آ گئی ہوں سلو ہیٹ پہ رکھی ہے اور چکن جو میں نارملی بناتی ہوں اس طرح بنا کے دال بیچ میں ڈال کے تھوڑا سا میں نے پریشر لگایا ہے اور سمپل مسائلے ایڈ کیے ہیں اس کے بعد پھر میں نے تڑکہ لگا دیا اس کے بعد میں یہاں ہوت جو انجائے کر رہی ہوں اپنی چکن سیزر سیلٹ کھا رہی ہوں اور یہ میں نے مکڈانلڈ سے منگوائی ہے اور ساتھ میں یہ اس کے یہ جیسے ہوتے ہیں جیسے رس ہوتے ہیں پاکستانی جو ہم لوگ رس کھاتے ہیں یہ اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے پیسیز بنے ہوئے ہیں جو کہ اس کے اوپر ڈال کے کھا سکتے ہیں لیکن میں نے زیادہ نہیں ڈالے اور یہ چکن ہے بہت ٹیسٹی بلکل بھی اس میں سپائس وغیرہ نہیں ہے اس کے اندر چیز ایڈ کی ہوئی ہے انہوں نے موزریلا چیز ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی انہوں نے سوس ڈالی ہوئی ہے جو کہ بہت ٹیسٹی سیلٹ کی ہی جان ہے وہ تو کافی مزے کے لگی میں نے سوچا تھا کہ تھوڑی سی کھاؤں گی لیکن میں نے کافی زیادہ کھا لی اور یہ بہت مزے کی سیلٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں میں اپنا نیٹ فکس کا دیکھ رہی تھی ساتھ میں سیریز دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں میں یہ انجوائے کر رہی تھی یہ دیکھیں کچھیکن کتنا مزے کا ہے سوفٹ سا ہے بلکل ہارڈ نہیں ہے میں اکثر جو سیلٹ وغیرہ لے لیتی ہوں تھوڑا سپائسی یا پھر اس طرح کا فرائیڈ فوڈ تھوڑا کم کیا ہوا ہے نہیں کھاتی کھا لیتی ہوں کبھی کبھی نہیں جو ہے نا وہ کم ہی کوشش کرتی ہوں نہ ہی کھاؤں تو یہ میں تھوڑے سے پیسز لے کے اس کے ٹرائے کر رہی ہوں کہ یہ کیسا دیس دے رہا ہے اس کے ساتھ واقعی میں بہت مزے کا بہت ٹیسٹی تھا اور میں نے کافی زیادہ انجوائے کیا اور اپنا دو تین جو سیریز ہے اس کی دو تین اپیسوڈز میں نے واج کر لی اور اس کے بعد میں نے یہ چنے جو رکھے ہوئے تھے کوکر میں رکھے ہوئے تھے اس کو پریشر دے کے میں نے گلا لیا تھا اور اب میں اس کا مسالہ بنا رہی ہوں یہ بھی میں بنا کے رکھ لیتی ہوں اور میرے ہزبن ویک میں لے جاتے ہیں کبھی یہ لے جاتے ہیں کبھی دال لے جاتے ہیں کبھی کوئی سبزی بنی ہوتی ہے وہ لے جاتے ہیں تو پھر پرابلم نہیں ہوتی کچھ بھی کر کے رکھنے کی یا پھر آج کیا بنائیں کل کیا بنائیں یہ پرابلم نہیں ہوتی تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں میں بنا کے رکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں چنے کتنے مزے کے لگ رہے ہیں کالے چنے ہیں یہ پانی نہیں میں ایٹ کروں گی اسی طرح رکھوں گی اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑے سے وائٹ رائز بنائے ہیں اور ساتھ میں میں شامی کباب بناوں گی شامی کباب بھی میں بنا کے دو دن کے لیے رکھ لیتی ہوں وہ بھی بچے جو ہے وہ بیٹ کے اندر ڈال کے کھا لیتے ہیں سینڈوچ بنا کے تو میں آج تھوڑے سے زیادہ ہی بناوں گی شامی کباب یہاں میں نے دھنیا اور ڈال دیا ہے اس کے اوپر ہری مرچیں ڈال دی ہیں اور ہم اس کو لنچ میں بھی انجائے کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ میں پیٹ کر کے رکھ دوں گی یہاں بن رہے ہیں کباب اور یہ شامی کباب ہیں جو میں نے کچھ دن پہلے بنا کے رکھے تھے سوچا کہ چلو آج بنا لیتی ہوں ان کے ریسی بھی تو نہیں لیکن میں نے پچھلی شاید ویڈیو میں اس کا بتایا تھا کہ میں کیسے بنائے ہیں اور اس کے بعد یہ رائس جو ہے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں وائٹ رائس بنائے ہیں تھوڑے سے میں نے بہت زیادہ نہیں بنائے بچے اتنے لائک نہیں کرتے رائس کو تو اس لئے میں بہت کم بناتی ہوں یہ دیکھیں کباب میں تھوڑے سے ببل سے بن گئے ہیں اس لئے کہ ایک جو ہے وہ تھوڑا سا ببل بنا دیتا ہے تو ابھی آپ کو کباب کی شکل دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں کباب دلیشیس اور بہت زیادہ مزے کے بنے ہوئے تھے میں نے بھی ابھی لنچ نہیں کیا میں کھانا بناتے بناتے تھوڑا سے وہ سیلڈ ہی کھائی تھی تو جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو میں اپنی پلیٹ آپ لوگ کے سامنے بناوں گی اور پھر آپ لوگ کے سامنے ہی اس کو انجائے بھی کروں گی یہ بہت ٹیسٹی مزے کا کھانا بن رہا ہے یہاں پہ اور بہت دن بعد میں آج لنچ کھاؤں گی کیونکہ بہت کم میں لنچ یا ڈینر کرتی ہوں ایک ہی کھانا کھاتی ہوں دو ٹائم کا کھانا نہیں کھاتی کیونکہ دائجسٹ نہیں ہوتا پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اتنا تھوڑا کھانا میں نہیں کھاتی تھی لیکن اب کھاتی ہوں کیونکہ بلکل بھی حضم ہی نہیں ہوتا یہ دیکھیں تھوڑے سے میں چنے لوں گی اوپر لیمن ڈالوں گی تھوڑا سا تاکہ جو اس کا ٹیسٹ ایک بڑھ کے آئے گا یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں آپ اس میں پانی بھی آئٹ کر سکتے ہیں پہلے پہلے ہم پانی بھی آئٹ کرتے تھے لیکن میرے گھر میں ختم ہی نہیں ہوتا یہ کھانا تو اس لیے پانی نہیں آئٹ کیا یہ سمپل سارے بچے بھی کھا لیتے ہیں خاص طور پر میری بڑی بیٹی اس میں لیمن بغیر آئٹ کر کے کھا لیتی ہے تو اس طرح میں کھانا انجائے کروں گی اپنا یہ دیکھیں کباب کے ساتھ تھوڑے سے رائس ہیں وائٹ اور یہ چنے یہ دیکھیں میں اب آگئی ہوں اپنے ٹی وی بارے روم میں ساتھ میں میں لگاؤں گی ٹی وی اور اس میں پھر وہی اپنی سیریز واج کروں گی اور ساتھ میں اپنا کھانا انجائے کروں گی یہ دیکھیں یہ لیمن میں اس پہ آئٹ کروں گی لیمن ڈالنے سے اس میں بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اور یہ اب سے نہیں جب ہم بیٹس کو چھوٹے ہوتے تھے تب سے جب بھی امی کھانا بھونتی تھی اسی طرح ہم بیچ میں سے نکال کے کھاتے تھے تو یہ ہماری عادت تب سے ہی ہے ابھی سے نہیں ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ کباب یقین مانیں کہ اتنا زبردست لگتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ بڑا ہی زبردست اس سے آتا ہے چنے ہو جائیں ساتھ میں چاول ہوں سیلڈ ہو یہ دیکھیں ضروری نہیں آپ چاول لیں چاول نہیں بھی لے سکتے اس طرح کباب اور اس کے ساتھ بھی کھا لیں ساتھ میں تھوڑی سی سیلڈ لے لیں تو زبردستہ کمبینیشن بنے گا اور لنچ کرنے کے بعد کچھ دیر ہم نے ریسٹ کیا ہے بچے ریڈی ہوئے ہیں یہاں پہ اور ہم جا رہے ہیں رات کو ڈینر کرنے کے لیے اور آج ڈینر کرنے کے لیے ہم کہاں جا رہے ہیں افغان پیلس پہ اور یہ ہے دوبائی میں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم گئے ہیں اور یہ ان کا جو ہے مینیو کا کارڈ ہے بہت زبردست بڑا مزے کا ریسٹرینٹ ہے یہ اور کافی اچھا انہوں نے جو سیٹنگ کر کے رکھی ہے جو اس کی انٹرنس ہے یا پھر جو ریسٹرینٹ بنایا ہے کافی اچھا ہے کچھ پرائس آپ لوگوں کو دکھا رہے ہوں ان کے چیزوں کی پرائس کتنی ہے اور کسی حساب سے جو ایک ایک پلیٹ انہوں نے لگا کے رکھی ہے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیا کیا ہے ان کے پاس وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کافی سمودیز وغیرہ ہیں ٹریڈیشنل پوڈ ہے افغانی پوڈ ہے اور بھی کافی جو آپ جوسیز وغیرہ لنا چاہیں وہ ہیں کافی وغیرہ ہے کھانے بہت سارے ہیں بڑی ورائٹی ہے ان کے پاس بہت مزے کا کھانا ہم نے کافی زیادہ انجائی کیا ہم نے منگوایا تھا افغانی رائس منگوای تھے افغانی رائس تو نہیں تھے ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی افغانی دم پوڈ رائس تھے اور کافی زیادہ زبردست تھے وہ سب سے پہلے تو ہم نے سیلڈ یہ منگوای تھی یہ دیکھیں اس کی لوپ چیک کیجئے اس میں کوکمبر تھے ساتھ میں یہ اس طرح کے کرمز وغیرہ تھے اوپر انہوں نے سوس ڈالی تھی وہ تھی جو انار ہوتا ہے اس کی سوس تھی اور اس طرح کی ٹومیٹو وغیرہ ایڈتے ہیں کافی اچھی سیلڈ تھی میں نے تو تھوڑی ہی کھائی تھی لیکن کافی اچھی تھی اور یہ انہوں نے دیا تھا ساتھ میں نان اور یہ گارلک نان ہے بڑا زبردست اور میری چھوٹی بیٹی کی جائز تھی اس لئے یہ اس نے ہی انجائی کیا زیادہ اس کے بعد یہ لے کے آگئے تھے جو ویٹر تھے وہ لے کے آئے ہیں یہاں پہ رائس اور رائس ہیں یہاں پہ دم پکٹ افغانی رائس تو یہاں پہ انہوں نے یہ ہانڈی کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر کافی پستہ بادام اور کافی نٹس وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں اکثر افغانی رائس جو ہیں وہ سیمپل ہی ہوتے ہیں اور اس کے اندر زیادہ چیزیں ایڈ نہیں ہوتی اس میں کافی زیادہ انہوں نے نٹس وغیرہ ڈالے ہوئے تھے اور اب یہ پلیٹ میں ڈالنے لگے ہیں یہاں پہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے واقعی ہی ٹیسٹی تھے یہ نہیں کہ ٹیسٹ نہیں اچھا تھا بہت زیادہ زبرتہ تھا اس کے ساتھ ہم نے بار بی کیو پلیٹر منگوایا تھا اور یہ والا جو ہم نے اس کے ساتھ انجوائی کیا اس کے اندر چانپ تھی چکن کی سیکھ کباب تھے مٹن کی سیکھ کباب تھے ساتھ میں وائٹ بوٹی تھی اور مٹن کی بوٹی تھی ساتھ میں انہوں نے گریلڈ آنین تھے اور ٹومیٹوز تھے یہ آپ لوگ کو دیکھ رہا ہے کتنے اچھے کتنی زبردست پلیٹ لگ رہی ہے سیلنج جی آج آپ کو افغان پیلس کا بھی فود ہم نے ٹیسٹ کر کے بتا دیا اور آج کے بھی روک کو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا سب اپنا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ